یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ عوض باللہ سمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی المحمود بالنعم المرہوب بالنقام تعززا بالجبروت والتقدسا بالملکوت والسلاة والسلام على الاول العدد الرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل قاسم واہل بیت الطیبین الطاوهرین المعصومین المذلومین الَّذِينَا مَا قَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُ حذر ہوا ثواب کیلئے اور آپ حضرات کے ساتھ جو کچھ میری تحقیقات اور ریسرچز ہیں اس عرصے کے دوران شیئر کروں اور میں نے یہ آیت جو تلاوت کی یہ سورہ مبارکہ شورہ کی آیت ہے تیتالیس فانسورہ ہے قرآن کا انیسویں آیت ہے سورہ شورہ کی اور رب العالمین اس آیت میں انسانوں کی پریشانیاں مسیبتیں بلائیں pain and agony اور suffering کے causes اور reason کو بیان کر رہا ہے قرآن نے انسان کی پریشانیوں کے reasons کو بیان کیا اور معصوم نے اس کے solution کو تعلیم کیا ضرور پردیں محمد والے محمد جس طرح سے کہ قرآن اپنے استدلال میں جو مباہلے کا پسے منظر تھا نصرانیت کی عقلوں کو خاموش کر چکا تھا یہ کہہ کر ان سے پوچھو یہ عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بندہ کہتے ہیں کہ وہ باپ نہیں رکھتا پوچھو ان سے کہ آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی عقل خاموش ہو چکی تھی مگر دل میں شک تھا تو اب مباہلے کی دعوت دی تو قرآن عقلوں کا علاج ہے آل محمد دلوں کا علاج ہے اسی طرح سے قرآن نے مسیبتوں پریشانی کے اسباب کو بیان کیا اور معصوم نے اس کے حل سلوشن اور مشکل کے دور ہونے کے اسباب کو بیان کیا قرآن مجید کی آیات بھی پڑھوں گا اور ایک بڑا نادر خدبہ باب مدید العلم کا آج آپ سے میں شیئر بھی کروں گا ایک مرتبہ میں ترجمہ پر دوں کہ اے لوگو جو تمہیں مسیبتیں اور پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں بہت ساری مم مسیبتیں بہت ساری مسیبتیں جو تمہیں درپیش ہوتی ہیں تمہیں پیش نظر ہوتی ہیں وہ سب کی سب تمہارے آمال کا نتیجہ ہیں وہ سب کا سب تمہارے کردار و کرتود کا نتیجہ ہیں اے لوگو بہت ساری مسیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے آمال کا نتیجہ ہیں جب کہ رحمان تمہاری رحمان تمہاری کثیر خطاؤں کو معاف کر رہا ہے اس کی اتنی معافی کے بعد اس کے اتنے نگلیکٹ کرنے کے بعد اگر انسان یا قوم پریشان ہیں تو ان میں خود ان کے آمال و کرتود کو دخل ہیں یہ سورہ شورہ ہے اور اس آیت کی روشنی میں امیر المومنین نے ممبر کوفہ سے کلام کیا اور یہ معصوم کا کلام آپ کے اس طویل کلام کا ایک حصہ ہے ہو سکتا ہے کہ پوری مجلس میں یہ حصہ بھی نہ پڑ پاؤں اور میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں آگے والا جملہ اس کلام کا ایک حصہ ہے کہ علم الحدیث کے سکولرز نے لکھا ایک ہی سٹنگ میں ان پر دین اور دنیا کے چار سو علوم و حکمت کے دروازوں کو کھول دیا اور چار سو علوم و حکمت کے دروازے جو باب مدینہ تل علم نے کھول اس میں یہ بھی تھا کہ جس میں امام نے مسئیبت وں کے اسباب اور ان کی پریشانیوں کی ریزنز اور ان سے بچنے کا سلوشن بیان کی یا قرآن نے دوا بیان کی معصوم نے شفا بیان کی اس لیے کہ ہر دوا کی یہ تقدیر نہیں کہ شفا بن جائے ہر دوا کی یہ تقدیر نہیں کہ شفا بن جائے دوا تدبیر ہے اور شفا اللہ کی طرف سے قرآن دوا بیان کر رہا ہے معصوم اس کی شفا بیان کر رہے ہیں آیت کا ترجمہ میں پھر کروں سورہ شورہ کا اے لوگو تمہیں جو بہت ساری مسیبت ادھر پیش آتی ہیں ان میں خود تمہارے آمال و کرتود کو دخل ہیں و یعفو ان کثیر جب کہ رحمان تمہاری کثیر خطاؤں کو معاف کر رہا ہے ایک مرتبہ دروت پر دے محمد والے محمد اس آیت کی تفسیر اس آیت کی روشنی میں امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور علم و حکمت کے دین اور دنیا کی حکمت وں کے چار سو دروازوں کو کھولا اور اس میں ارشاد فرمایا آپ نے ات تقوذنوب اے لوگوں کسی شے سے نہ ڈرو اگر ڈرو تو اپنے گناہوں سے ڈرو کسی شے سے پرہج نہ کرو اپنے گناہوں سے پرہج کرو ات تقوذنوب تقوی کی معنی پرہج کرنا بھی ہے تقوی کی معنی ڈر نا بھی ہے ات تقوذنوب کسی شے سے نہ ڈرو اپنے گناہوں سے ڈرو آج ماہرین نفسیات سائیکولوجسٹ کتابیں لکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں ایک صدی سے ریسرچ ہو رہی ہے اور پرانے زبانوں میں بھی فلسفرس نے اور تینکرس نے ریسرچ کی اور ٹاپک یہی ہے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فیر خوف سے ہم کیسے نجات پائیں یہی مضمون ہے کتابیں لکھ رہے ہیں ہزاروں کتابیں بکسٹورس میں لائبریلیوں میں موجود ہیں سائیکیٹریسٹ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ انسان کو خوف سے کیسے نجات دی جائے مگر انسان کے نفس سے خوف دور نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی خوف ہے اقتصاد کا خوف مارے جانے کا خوف اس کا خوف اس کا خوف نامعلوم خوف مگر نفس انسانی میں خوف موجود ہے اتنی تحقیق کے باوجود اتنی کتابوں کے لکھے جانے کے باوجود سائیکولوجسٹ کی اتنی ریسرچز کے باوجود ان کی کتابوں کو آنے کے باوجود فطرت انسانی میں خوف موجود ہے کیا امیر المومنی نے پہلا جملہ اپنے خدبے کرشات ورمایا اتقو الظنوب کسی شے سے نہ ڈرو اگر ڈرو تو اپنے گناہوں سے ڈرو اتنی ریسرچ کے باوجود خوف موجود ہے تو عزیز آنے گرامی خوف کو فطرت انسانی سے نکالا نہیں جا سکتا ہاں کیوں کیوں نہیں نکالا جا سکتا اس لیے کہ رب العالمین نے خوف کو آپ کا امتحان قرار دیا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ چلیے گا رب الولا آیت پرنوں میں قرآن مجید کی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسَمَرَادْ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو پہلی منظر پر آزمائش رکھی خوف کے ذلیے رہے کہ جیب وغلی بات عرض کرو کہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بہدر ترین انسان یہ نہیں کہ اس کو خوف نہیں لگتا ہاں اس کو خوف تو لگتا ہے مگر وہ خوف کے زیرے اثر پیچھے نہیں ہٹتا خوف کو فیل کرنے کے باوجود آگے بڑھتا ہے جس کو خوف لگتا ہے وہ تاریخ میں فرار بن جاتا ہے اور جو خوف پر غالب آ جاتا ہے کرار ہو جاتا ہے بس ایک میری درخواست ہوگی کہ نعرے کے بعد ایک سلمات آپ پر دیا کر لیے علمی لوہ قلم علمی لوہ قلم حرف و نوہ صدق و یقین علمی لوہ قلم حرف و نوہ صدق و یقین علم کے حلقہ با گوشوں میں ہے جبریلِ امی علم کے حلقہ با گوشوں میں ہے جبریلِ امی علم کے در سے الگ ہٹ کے زمان ہے نہ زمین علم کے در سے الگ ہٹ کے زمان ہے نہ زمین علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبی سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے جس کے تسلسل میں ایک بندور ہے یہ بعد میں میں پڑھوں گا آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کروں گا مگر اتنا مطلوب تھا اس مقام کے اوپر تو خوف کو رب العالمین نے فطرت انسانی میں انکارنیٹ جس کو آج آپ کی زبان میں کہتے ہیں بلٹ ان قرار دیا ہے اور کیوں بلٹ ان قرار دیا اس لیے کہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے کہا کہ میں ضرور تم کو آزم آم گا خوف سے بھوک سے نقسم من الانوال پھلوں کی کمی سے یعنی نعمتوں کو چھین کر وَسْسَمَرَات نعمتوں کو دے کر ایک جملہ عارفین لکھتے ہیں صاحبہ نے معرفت لکھتے ہیں کہ چھیننے کا لینے کا غربت کا امتحان اتنا مشکل نہیں جتنا عطا کر کے وہ امتحان لے رہا ہے آپ کے شکر کا اس لیے کہ محرومی میں نیچرلی انسان خدا کی طرف جاتا ہے دعا کرتا ہے ہاں نعمتیں پا کر پھر بھی اس کو یاد رکھے یہ بڑا امتحان ہے اور ایک عجیب و غریب بات کی چوتھے امام نے امام سجد ساجدین علیہ السلام اب یہ میں تھانکس گیمنگ پہ مجلس پڑھا تھا ڈیلیس کے اندر اور اسی دن تھی تو میں نے شکر پر مجلس پڑھی تھی ایک جملہ اس کا آپ کے ساتھ میں عرض کرو اس لیے کہ جب آدم نے روح بھوکی گئی آدم کے اندر حضرت آدم میں اور جب روح زبان پر آئی تو صاحبِ نطق بن گئے صاحبِ لطق بن گئے اور جب نطق پایا یعنی قوتِ گویائی پائی بولنے کی صلاحیت پائی تو پہلا جملہ آدم کا پہلا جملہ پہلے انسان کا پہلا جملہ انسانیت کا کیا تھا بے اختیار آدم نے کہا الحمدللہ رب العالمین حیات کا شکر ادا کیا انسانیت کے لاہر ہے ایک بابا آدم ہونے کا بھی شکر ادا کیا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلا جملہ ہے ایک جو شکر کی منزل پر جاری ہوا مگر آپ دیکھتے ہیں کہ شکر کے دو سیغیں یا تو الحمدللہ رب العالمین بے اختیار آپ کہتے ہیں یا شکر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں شکرن للہ ایک علمی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین بھی شکر اور شکرن للہ بھی شکر دونوں میں فرق کیا ہے آپ نے نعمت پائی اور اگر اس نعمت کو آپ منعم یعنی دینے والا اگر اس نعمت کو آپ منعم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا مقام ہے اور اگر اس نعمت کو نعمت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو شکرن للہ کا مقام ہے دل پردے محمد والے محمد پردے تو حضیان اگرامی خوف کو فطرت انسانی میں بلٹ ان کیا گیا تاکہ امتحان لیا جا سکے مگر ایک اور میں حدیث عرض کرتا چلو پھر میں اپنے اس لکتے پر آؤں گا نحج البلاغہ کے ایک مقام کو میں پڑھ رہا ہوں تیسرا حصہ مقام حکمت ایک علاج امیر المومنین نے تعلیم دیا خوف کا اور ایک علاج میں آیت کی تفسیر میں عرض کروں گا پہلے میں وہ علاج بتا دو یہ عجیب و غریب در ہے مشکل کو شاکہ کہ ہر شے کی مشکل کا علاج موجود ہے یہاں تک کہ امیر المومنین نے خوف کا علاج بتایا مقام نحج البلاغہ تیسرا حصہ جو حکمتوں کا مقام ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شے سے تم ڈر رہے ہو جو شے تمہیں کمزور کر رہی ہے خوف زدہ کر رہی ہے وہ شے اتنی خوفناک نہیں جتنا تم اس کا احساس کر رہے ہو اس کی ڈیپٹ کو دیکھئے کہا جس شے سے تم ڈر رہے ہو وہ شے اتنی خوف زدہ نہیں جتنا تم اس کا احساس فیل کر رہے ہو اگر اپنے خوف کو دور کرنا چاہتے ہو فَقَوْفِيَا خوف کے اندر قُود جاؤ خوف ختم ہو جائے گا دور پڑے محمد وعالے محمد پر ظاہر ہے کہ خوف کا علاج وہی بتا سکتا ہے ایک جو انسانیت میں بادے رسول سب سے بڑا بہادر انسان گزرا ہے اور یہ علی کا توازو انکسار تھا کسی نے پوچھا یا علی کا امتحان بھی لنا چاہتا ہو وہ منافقین کی کسرت تھی امیر المومنین کے زمانے میں رسول کا سامنا کفار و مشرقین سے تھا علی کا مقابلہ منافقین سے تھا اور کفار و مشرقین صاف کفر اور شرک زبان سے کر رہے تھے مگر منافقین زبان سے حق جملہ کہتے تھے باطل نیت اور مراد لیتے تھے اور اس بات کو کہا ہے امیر المومنین نے کلمت الحق یراد به الباطل کہا حق بات کہہ رہا ہے مگر باطل مراد ہے اب یہ کیسے پکڑا جائے یہ کہاں سے پکڑا جائے تو اب ارشاد فرمایا امیر المومنین نے کہ جس شئے سے تم خوف ددا ہو اس میں کود جاؤ اور قرآن نے کہا کہ ہم تمہارا ضروری امتحان لیں گے خوف سے امیر المومنین نے اپنے خدوے میں کہا کہ جس کا میں نے تلاوت کا آغاز کیا ممبر کووہ سے اتاکو زنوب لوگوں کسی شئے سے نہ ڈرو مگر اپنے گناہوں سے ڈرو انسان خوف کو نکال نہیں سکتا اپنی فطرت سے ہاں یہ جملہ میں ارس کر رہا ہوں جس کو آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ انسان خوف کو نکال نہیں سکتا اس لیے کہ فطرت میں رکھا گیا امتحان کے لیے رکھا گیا ہاں خوف کی ڈائریکشن کو بدل سکتا ہے اگر خدا سے ڈرے گا کسی شئے سے نہ ڈرے گا اور خدا سے نہ ڈرا تو ہر شئے سے ڈرے گا اپنے سائے سے ڈرے گا تین دنسان فرار اختیار کرے گا ہاں 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 محمد مولاند 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 ایک بڑے استاذ کا ایک شیر سن لیں انہوں نے امام زمانہ کا ذکر کیا اور اس کے لیے کوئی رب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے دروت پڑھوایا تو مجھ ایک شیر یاد آ گیا ناسخ کا مولاند ہوئی کعبے میں اداں صبحوں کا تارہ نکلا ہوئی کعبے میں اداں صبحوں کا تارہ نکلا آخری برج امامت کا ستارہ نکلا مولاند دروت پڑھ دیں محمد والے محمد پڑھ تو ارشاد فرمایا کہ اتق و ظلوم ہے لوگوں کسی شئے سے نہ ڈرو اگر ڈرو تو اپنے گناہوں سے ڈرو حتی الخدشہ والقوتہ والمصیبتہ یہاں تک کہ جو تمہیں چلتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے یہاں تک کہ جو تمہارے بدن پر ایک اسکار خراش آتی ہے یہاں تک کہ جو تم پر مسیبتیں ٹوٹتی ہیں اللہ بے معصیت اللہ ان تمام امور کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کو دخل ہے چلتے ہوئے ٹھوکر لگے اور اس سے پہلے ایک اور جملہ ہے خود بے کا کہ ومام دور پر دیں محمد وعالی محمد پر کہ ولا نگبتن ولا نگبتن ولا نقص و رزقن تمہاری عزت و عبر و پامان نہیں ہوتی مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہارے رزق میں کمی پیدا نہیں ہوتی مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے عارفین کہتے تھے کہ اگر ہم سے چھوٹا جس پر ہماری اطاعت فرض ہے اگر کبھی ہم سے گستاخی کرتا تھا غلط انداز میں گفتگو کرتا تھا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم نے خدا کی کونسی نافرمانی کی ہے ہم نے اللہ کی کونسی نافرمانی کی ہے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عزت و عبر و پامان نہیں ہوتی مگر گناہوں کی وجہ سے تمہارے رزق میں کمی پیدا نہیں ہوتی مگر گناہوں کی وجہ سے یہاں تک کہ جو تمہیں چلتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے جو تمہارے بدن پر خراش لگتی ہے جو تم پر مسیبتیں آتی ہیں اللہ بے معصیت اللہ ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی کرنے کو دخل ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کو دخل ہے اور پھر امام نے سورہ شورہ کی اس آیت کو پڑھا وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتِنْ فَبِمَا قَصَبَتْ عَدِيكُمْ وَيَعْفُواَنْ كَفِيرُ تمہیں کوئی مصیبت درپیش نہیں آتی مگر تمہارے آمال کی وجہ سے جبکہ رحمان تمہاری کثیر خطاؤں کو معاف کر رہا ہے امام کا کلام آگے بڑھتا ہے ارشاد فرمایا اور یہ جو جملہ میں پڑھنے والا ہوں اس خدبے کا جو چار سو علوم کا ایک حصہ ہے صرف اس خدبے پہ ہی میں محدود رہوں گا جو چار سو علوم و حکمت کے دروازوں کو کھولا ہے یہ آج کی زندگی ہے یہاں کی بھی زندگی ہو سکتی ہے لیکن ہماری ممالک کی زندگی اس جملے کے اندر چار سو چودہ سو صدی آگے اس زندگی کو دیکھ رہے تھے اس سے پہلے کہ میں جملہ پڑھوں ایک مجھے بڑا نادر حوالہ یاد آیا علامہ ہلی علیہ رحمہ کی کتاب کا کشف اليقین علامہ ہلی کانٹیمپریری ہیں ہم اثر ہیں تاتاریوں کے دور کے کہ جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا یہ بڑا ایک نادر حوالہ ہے اور علامہ ہلی نے کشف اليقین میں لکھا کہ تمہیں تاجب ہوگا کہ تاتاری جن شہروں میں داخل ہوئے بستیوں میں داخل ہوئے مینار بنائے انہوں نے سروں کے مسجدوں کو بھی جلا دیا لائبریڈیوں کو بھی تباہ کر دیا مگر تمہیں تاجب ہوگا کہ انہوں نے اہمہ کے روزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ سورج پرست تاتاری روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ کلمہ گو تاتاری کہا کہ تمہیں تاجب ہوگا کہ انہوں نے اہمہ کے روزوں کو نقصان نہیں پہنچایا کہا میں اس کا ریزن بیان کرتا ہوں علامہ ہلی نے لکھا کہا کہ جب تاتاری لشکر اراق کی حدود میں داخل ہوئے ہلہ اس وقت سب سے بڑا شہر تھا تشیعہ کا شیعہ علماء کا کا اہل ہلہ بھی خوف میں نکل گئے ہلے کو چھوڑ کر آگے کی طرف اور اس وقت صرف شہر میں تین عالم رہ گئے تین عالم سید رضی الدین ابن تاؤس علیہ رحمہ کبھی میں ان کا ذکر کروں گا ہو سکتا ہے آنے والی مجلس میں کہ کیا مقام تھا ان کا کیا مرتبہ تھا ان کا دوسرے ایک میرے والد ماجد اللہ ماہ ہلی کہتے یوسف متاحر ہلی متاحر ہلی یوسف اداللہ ماہ ہلی کا نام تھا متاحر ہلی اور ایک فقی ابن معایہ کہ یہ تین عالم شہر میں رہ گئے کہ ان تینوں نے مل کر ایک خط لکھا ہلاکو کو اور اس خط میں لکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنا صرف یہ کہ عراق میں داخل ہوگے نہ صرف یہ کہ ہلی کو فتح کروگے بلکہ بغداد تک جا پہنچ ہوگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر تم آئمہ کے روزوں کی حرمت کی گیرنٹی دے دو زمانت دے دو تو ملت جعفریہ اہل تشیعہ کوئی ریزسٹینس نہیں کریں گے اگر تم آئمہ کی روزوں کی حرمت کی زمانت دے دو اللہ ماہ ہلی کہتے ہیں کہ خط لے کر ملے والد ماجد ہلاکو کے دربار میں پہنچے ہلاکو نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس خط کو سنا ظاہرے کے عربی زبان میں تھا ہلاکو نے کہا مطاہرِ ہلی سے کہ ابھی میرے لشکر عراق سے بہت دور ہیں تم نے کس طرح سے کہا کہ میں عراق کو فتح کر لوں گا اور بغداد کو فتح کر لوں گا تو اللہ ماہ ہلی لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد مطاہرِ ہلی نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے امام کا ایک خدبہ پہنچا ہے دور پردے محمد وآل محمد کا بابِ مندین وآل امیر المومنین کا ایک خدبہ ہے کہ جس میں انہوں نے چھے سو سال پہلے تمہارا اور تمہارے لشکروں کا ذکر کیا ہے امیر المومنین کا ایک خدبہ نحجل بلاغہ میں آج بھی موجود ہے خدبہ زورہ کہلاتا ہے آپ جا کے دیکھئے گا اور امیر المومنین نے خدبہ سفین سے لڑائی کے بعد سہرہ میں دیا ہے ایک سو اکتالیس ہجری میں منصور نے اس مقام پر بغداد کو آباد کیا ہے ارتیس ہجری میں علی نے خدبہ دیا ہے اور پھر چھے سو چھپن ہجری میں پانچ سو سال کے بعد ہلاکو داخل ہوا ہے تو علی ان حالات کو زمان و مکان کے پردوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں از زورہ وما ادرا کا مز زورہ عرض و ذات و اصلن تکسرو فیہ سکانوہ و تستقدموہ من ولد عباس زورہ اور باغوں والا شہر آج بھی زورہ پار بغداد میں موجود ہے اور اس وقت بھی تھا کہ زورہ تو کیا سمجھا کہ زورہ کیا ہے جہاں رہنے والوں کی قصت ہوگی اور دراخت بے پناہ ہوں گے اس کے اطراف میں اور عباس کی اولاد اس شہر کی حاکم بن جائے گی اور پھر اس شہر میں گناہوں کی کسرت ہوگی ستر ہزار گناہ ایک شب میں ہوں گے یہاں تک کہ شمال سے قوم آئے گی جن کی ناکیں چپٹی ہوں گی اور جن کی جلدیں تامے کے رنگ کی ہوں گی فولادی تلوارے ہوں گی اور وہ بغداد کی ایڈ سے ایڈ وجہ دیں گے دور پڑھیں محمد والے محمد مطاہرے مطاہرے ہلی میں خدبہ پڑھا اور بغداد ہلاکو نے آئمہ کے روزوں کی حرمت کی زمانت کا پروانہ لکھا اب یہ جملہ اس مقام سے میں عرض کر رہا ہوں عزیزان مہترم ایک مطلب میں پھر خلاصہ کر دوں کہ تمہیں ماری عزت و عبرو پامان نہیں ہوتی مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا رزق نہیں گھٹتا مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہاں تک کہ جو خراش لگتی ہے ٹھوکر لگتی ہے اور تمہارے مصیبتیں ٹوٹتی ہیں اللہ بے معصیت اللہ ان سب میں اللہ کی نافرمانی کرنے کو دخل ہے اور پھر آیت کو پڑھا یہی سورہ شورہ کی تمہیں بہت سی مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں خود تمہارے عمال کی وجہ سے جبکہ رحمان تمہاری کثیر خطاہوں کو معاف کر رہا ہے اب آگے بڑی بات ارشاد فرمایا یہ آج کی زندگی اور ہمارے ملکوں کی زندگی خاص طور پر پاکستان کی زندگی فما زالت النعم ولا نزارت العیش الا بذنوب اچترہ ہوا تم سے نعمتوں کو نہیں چھینا جاتا تم سے نعمتوں کو نہیں چھینا جاتا اور تمہاری زندگی کا مزہ کبھی کروا نہیں ہوتا تمہاری زندگی کا مزہ کبھی بیٹر اور تلخ اور کروا نہیں ہوتا کیا معنی ہے کہ انسان کے پاس لگجریز آف لائف تو ہوں فیسیلٹیز آف لائف تو ہوں مگر دلوں کا اتمنان نہ ہو انسان کے پاس زندگی کی آسائشیں تو ہوں مگر زندگی کا سکون نہ ہو سکون حیات نہ ہو یہ ہے بیٹرنیس آف لائف فما زالت النعم تم سے نعمتوں کو نہیں چھینا جاتا اور تمہاری زندگی کے مزے میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی اللہ بے ذنوبی نشترہ ہوا مگر ان گناہوں کے سبب کہ جن کو تم پائل اپ کر لیتے ہو جن کا تم ڈھیر لگا دیتے ہو ان گناہوں کی وجہ سے اور اب امام نے ایک آیت کو پھر تلاوت فرمایا سورہ حدیث کی میں خطابت کی ٹیکنک کو یوز کر رہا ہوں اس سے پہلے میں اس آیت کو پڑھوں اب ریورس آرڈر میں اس خطبے کو پڑھئے تمہاری زندگی کا مزہ تلخ ہوا تم سے نعمتوں کو چھین لیا گیا تم پر مصیبتیں ٹوٹیں تمہیں ٹھوکر لگی تمہیں خراش لگی تمہارا رز گھڑ گیا تمہاری عزت برباد ہوئی آیت پڑھی سورہ حدیث کی ان اللہ لیسہ بے ذلام لیل عبید یہ سب تم کر رہے ہو تمہارا رب ہرگز تم پر ظلم نہیں کرتا یہ سب تم کر رہے ہو تمہارا رب ہرگز تم پر ظلم نہیں کرتا آپ نے دیکھا کہ علی کس شانِ استدلال سے ناموسِ الٰہی کی حفاظت کر رہے ہیں ناموسِ الٰہی کی حفاظت کر رہے ہیں کیا معنی ہوئے ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ ہیں آپ جو کہتے ہیں توحید کے بعد عدل اس کائنات میں رب العالمین کی وہ شانِ عدالت جاری ہے کہ اگر اس کی نافرمانی نہ ہو تو انسان کو ٹھوکر بھی نہ لگے خراج بھی نہ لگے اگر انسان کو ٹھوکر بھی نہ لگے تو انسان کو ٹھوکر بھی نہ لگے خراج بھی نہ لگے یہ خدوے کا پہلا حصہ تھا چار سو علوم و حکمت کا ایک آدھا حصہ میرا خال ہے چار سو ملی سے چاہیے اس پورے امیر المومنین کی جو آپ نے رات گزاری ہے چار سو مجلسوں کا مطلب کیا ہوا سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں تو اگلے سال تک ملی چلتی رہے گی تب تب ایک قطرہ علوم مرتضی کا انسانیت کے سامنے آئے گا ایک مرد اور دور پر دیں سلوات پر دیں تم نے تلوار تو چلتی ہوئی دیکھی ہوگی تم نے تلوار تو چلتی ہوئی دیکھی ہوگی برگ بن بن کے یہ شہروں پہ گرا کرتی ہے تلوار تو ہر دور میں رہی اور برگ آج کی ٹیکنالوجی میں بن گئی مگر میں قرآن مجید کی آیت میں اس تلوار کی تاریخ بھی بیان کروں سورہ حدید اس کی سائنس کی طرف نہیں جاؤں گا یا بہت تیزی سے میں کہتا چلو کہ سورہ حدید ستاونہ سورہ ہے ففٹی سیبت اور چھبیس میں آیت ہے کہ جس میں ذکر ہے لوہے کا ستاونہ سورہ چھبیس میں آیت عجیب و غریب بات ہے کہ حدید یعنی لوہے کا ایٹومک ویٹ ستاون ہے اور ایٹومک نمبر چھبیس ہے ایٹومک نمبر آیت نمبر اور ایٹومک ویٹ سورہ نمبر صرف اگر یہی بات اگر انسان سمجھ لے تو قرآن کا کلام ربانی ہونے کا دل سے قائل ہو جائے اور اگر مقام علم اليقین پر ہے تو این الیقین تک پہنچے اور اگر این الیقین تک ہے تو حق الیقین تک پہنچ جائے بانزلن الحدید ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا فیہ باثن شدید اس میں ہم نے شدید خوف و قوت و طاقت کو رکھا لوہا زمین سے نکال رہے ہیں آپ قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے نازل کیا یہ کیا راز ہے سائنزہ کہتے ہیں زمین کی سائنسز کے مہارین کہتے ہیں کہ جب زمین بنی تھی فائی بلین یرز ہے گو زمین پر لوہا نہ تھا لوہا نہ تھا اور ابھی چاند زمین کا ایک حصہ تھا ففٹی ملین یرز کے بعد چاند زمین سے جدہ ہوا اس لیے آج بھی چاند پر لوہا نہیں ہے آئرن نہیں ہے چاند پر اس لیے کہ اس وقت زمین پر لوہا نہ تھا چاند کے ٹوٹنے اور نکلنے کے بعد ملین آف یرز تک ایسٹرائیڈ زمین پر گرے زمین کے کور تک پہنچے اس نے زمین کا اس ٹرکچر یعنی منٹل بنایا اور پولس نارتھ اور ساؤتھ کے بنائے تاکہ آنے والے وقت میں اس مقناطیس کے ذریعے انسان اپنی رہبری اور رہنوردی کرے گے فائی بلین یرز اگو اللہ نے زندگی کا سامان شروع کر دیا تو لوہا زمین پر نہ تھا اوپر سے نازل ہوا اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے لوہے کو زمین سے نہیں آسمانوں سے نازل کیا ہے آپ قرآن کی کاسمہ لو جی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں قرآن کی ہر سائنسز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہا کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا اور اس میں شدید قوت و طاقت و خوف قرار دیا وَمَّنَا فِعُوا لِلْنَاسِ اور اس میں انسانوں کے لیے فائدے بھی رکھے انسانوں کے لیے فائدے بھی رکھے آپ جانتے ہیں لوہے کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کی زندگی میں بریج بنا رہے ہیں ریلوی روڈ بنا رہے ہیں اوزار بنا رہے ہیں نہیں آپ کے خون میں بھی لوہا موجود ہے آپ کے بلل میں بھی آئرن موجود ہے انسانوں کے لیے فائدے رکھے اور اب قرآن کہتا ہے عجیب و غریب باتیں ذہن میں رکھئے گا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں شدید قوت و طاقت قرار دی اس میں انسانوں کے لیے فائدے رکھے اب عجیب و غریب بات کرتا ہے آیت کنٹینیو ہے لِيَعْنَمَ اللَّهُ تَاكِ اللَّهُ جَانْ لِيَ تَاكِ اللَّهُ جَانْ لِيَ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جان لے کہ وہ کون ہیں کہ جو اس کی اور اس کے رسول کی نہیں اس کے رسولوں کی غیب پر ایمان رکھ کر مدد کر رہا ہے نہیں نہیں ابھی آپ نے کوئی واہوہ نہیں کی ہے ابھی سنیے بات کو آیت کا ترجمہ اس حصے کا میں پھر کروں تاکہ اللہ جان لے کہ وہ کون ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وہ کون ہیں کہ جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب پر ایمان رکھ کر مدد کر رہا ہے اللہ جان لے جب اس نے کہا کہ لوہ نازل کیا لوہا تھا جب اس نے کہا کہ اس میں قوت رکھی لوہا تھا جب اس نے کہا کہ انسانوں کے لیے فائدے رکھے لوہا تھا جب اس نے یہ کہا کہ جان لے کہ کون اس کی اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے لوحہ ظلفقار بن گیا ایک ہی آیت میں لوحہ ہے انسانیت کے لیے اور اس ہی آیت میں ظلفقار ہے اب اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ جان لے اللہ سب جانتا ہے عزل سے جانتا ہے تو یہ سلینگ اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس مقام پر کوئی لفظ ہے نہیں اس لیے سلینگ اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ممبر کا لفظ نہیں ہے یہ لیکن اس مقام پر لفظ ہے نہیں اردو کے اندر اللہ جان لے نہیں اللہ جن وعدے دوسروں کو پہچان کروا دے جملے میں غور فرمایے اللہ دوسروں کو جن وعدے یہ ایکٹیف ڈگری بن گیا کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے غیب پر یقین رکھے تو علی نے صرف رسولی کی نہیں رسولوں کی مدد کی ہے علی نے صرف رسول کی نہیں رسولوں کی مدد کی ہے اس لیے کہ لفظ رسولو ہی ہے اگر اہم صحابہ کے لیے لفظ ہوتا تو کیا انہوں نے رسولوں کا زمانہ پایا ہے صرف آپ ہی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نو کی کشتی پر بھی تھا ابراہیم کی آگ میں بھی تھا اور فیرون کے دروار میں بھی موسیٰ کی مدد کر رہا تھا فیرون کے دروار میں بھی موسیٰ کی رسول لہو لام پہ زبر ہے اللہ یہ دیکھ لے اے کہ کون ہے اور دکھوا دے اب یہ اچھا لفظ ہو گیا اللہ یہ دیکھ لے نہیں دکھوا دے کہ کون ہے اے کہ جو غیب پر ایمان لاکر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے اے تو علی یہ آیت ہے سامنے کی بات ہے تو علی صرف رسولوں کا مددگار نہیں ہے اس آیت کے مطابق اللہ کا بھی مددگار ہے اور دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے اے کہ نے بھی کہا تھا کہ کون ہے جو میرا ناصر بن جائے اللہ کی لیے اللہ کی طرف یہ موجود ہے قرآن مجید میں بالغیب غیب پر ایمان رکھ کر وہ مدد کر رہا ہے اے تو تم نے تلوار تو چلتی ہوئی دیکھی ہوگی برغ بن بن کے یہ شہروں پہ گرا کرتی ہے اندھی ناغن کی طرح جستی پھرا کرتی ہے یہ تلوار کی غزب کاریاں ہیں اور اس کے مقابلے میں قلم کی طاقت اور قوت نوک خامہ بھی مچلتی ہوئی دیکھی ہوگی نوک خامہ بھی مچلتی ہوئی دیکھی ہوگی اہل شمشیر کی تضلیل کیا کرتی ہے اہل شمشیر کی تضلیل کیا کرتی ہے تیخ پہ زہر اگلتی ہوئی دیکھی ہوگی تلوار قلم کی دشمن قلم تلوار کا دشمن دونوں میں بن نہیں رہی ایک مقام پر جمع نہیں ہو رہے مگر دیکھو وہ حیدری اعجاز وہ زدین بہم دیکھو وہ حیدری اعجاز وہ زدین بہم وہ مسرس سے گڑے ملتے ہوئے سیف و قلام درود پر جمع درود پر جمع دیکھو وہ حیدری اعجاز وہ زدین بہم وہ مسرس سے گلے ملتے ہوئے سیف و قلام دیکھو وہ حکمت و شہ زوری کی یگ جا تصویر دیکھو وہ حکمت و شہ زوری کی یگ جا تصویر وہ دلع علم پر لٹکی ہوئی برہ شمشیر دیکھو وہ حکمت و شہ زوری کی یگ جا تصویر وہ درع علم پر لٹکی ہوئی برہ شمشیر دیکھو وہ نہج بلاغت کی دل فروز بہار یہ قلم دیکھو وہ نہج بلاغت کی دل فروز بہار دیکھو وہ شہرگ مرحب سے ابل کی ہوئی دھار ایک جملہ ارز کرتا چلو امیر المومن نے خود ارشاد فرمایا علم کے بارے میں کہ لیکل شہن زکاة ہر شہ کی ایک زکاة ہے ہر شہ کی ایک زکاة ہے حدیثیں ہیں ایک روزہ بدن کی زکاة ہے عربی نہیں پڑھڑا وقت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ بدن کی زکاة ہے اور اشفات و زکاة الجاہ مشکل یہ ہے کہ مجھے حدیثیں عربی میں یاد رہتی ہیں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں امام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تم کو کوئی اسٹیٹس مقام دیا اور اس اسٹیٹس کے ذریعے اگر تم نے دوسری کی مشکل کو دور کر دیا تمہارے اسٹیٹس کی زکاة ہے اشفات و زکاة الجاہ تو جہاں علی نے روزہ رکھ کر بدن کی زکاة دی اس لئے کہ ارشاد فرمایا زکاة العلم بدلہ علم کی زکاة اس کا خرچ کرنا ہے علم کی زکاة اس کا خرچ کرنا ہے جہاں علی نے روزہ رکھ کر بدن کی زکاة دی جہاں علی نے اپنے اسٹیٹس یعنی مشکل کشائی سے مشکلوں کو حل کیا جہاں علی نے ولایت کی زکاة دی رکو میں زکاة دے کر وہیں علی نے اپنے علم کی بھی زکاة دی ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں زکاة العلم بدلہ علم کی زکاة اس کا خرچ کرنا تو اب یہ تاریخوں میں لکھنا غلط ہے یہ تاریخوں میں لکھنا غلط ہے کہ علی اپنے سے پہلے تین خلافتوں میں مشیر تھے مشورے دے رہے تھے نہیں علی اپنے علم کی زکاة بات رہے تھے دیکھو وہ نحج بلاغت کی دل فروز بہار دیکھو وہ شہر اگے مرحب سے اُبلتی ہوئی دھار صرف ایک حوالہ دوں گا اس مقام پر کتاب التوحید شیخ صدوخ کی کہ جمل کی لڑائی اپنے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور مورخی نے لکھا کہ جتنے تیر چلے جتنی تلواریں ٹوٹیں جمل میں کسی اور لڑائی میں نہیں ہوئی دونوں طرف یہی عالم تھا اور ایک دوسری بات جمل کی ہو جائے گی اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی میں بیان کر دوں ابنالعبی حدیث شرع نجو بلاغہ میں لکھتا ہے کہ اسلامی تمام پچھلی لڑائیوں میں اتنا گھمسان کا رن نہیں پڑا جتنا جمل میں پڑا ہے اور امیر المحمد کی کوشش یہ تھی کہ کم سے کم مسلمانوں کا خون بہے تو ایک مرتبہ اپنے محمد حنفیہ کو بلایا اپنے فرزند کو اور کہا اقرہن ناقا وہ جو اونٹ ہے اونٹ اس سے آگے کی بات نہیں کیا امیر المحمد نے کہا کہ اس علم کو لو اور اس اونٹ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جھوک دو اور پہ کر دو اونٹنی کی کوچوں کو اور پاؤں کو محمد حنفیہ علم لے کے آگے بڑھے مگر اتنا انسلوٹ ہو رہا تھا اور چارج ہو رہا تھا کہ محمد حنفیہ کو پیچھے پلٹ کر آنا پڑا امیر المحمد نے پھر ایک مرتبہ حمد افضائی کی محمد حنفیہ آگے بڑھے پھر پیچھے پلٹ کر آئے تیسری مرتبہ جب یہ ہوا شیر خدا کو جلال آ گیا اور علم کو چھینہ یہ کہہ کر محمد حنفیہ سے لا امہ لکھ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے بدن میں تیرے ماں کی کوئی رگ دور رہی ہے تیرے بدن میں تیرے ماں کی کوئی رگ دور رہی ہے اور اس کا آگے علم کو چھینہ آپ کے اصاب آپ کو روکتے رہ گئے آپ نے پی تلوار کو نکالا اور لشکر کے اندر ڈوب گئے کسی نے نہ دیکھا کہ علی کہاں ہیں آگے یلغار کر رہے تھے ایک مرتبہ حملہ کیا دور تک پہنچے واپس آئے خیمے کے پاس بیٹھے زمین پر گھٹنوں کو اوپر کیا فولادی تلوار آپ کی دوہیری ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سیدھا کیا پھر حملہ کیا تین حملے کیے اور اونٹنی تک پہنچنے کا راستہ بنایا اور کہا کہ ہاں کذا تچنے یا بنیہ بیٹا بہادر اس طرح سے جنگ کرتے اس پہ نعرہ حیدری ہونا چاہیے جب حلی نے دونوں طرف لاشوں سے پاٹ دیا اور وہ پورا کوریڈور اونٹ تک بنا دیا تو اب محمد حلفیہ محمد بن ابی بکر کو لے کر آگے بڑے اور اس مقام تک پہنچے یہ امیر المومن کی شجاعت پر میں بات کر رہا تھا اور ذکر کر رہا تھا اسی جمل کی لڑائی میں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے روایہ جو میں پہلے بیان کر رہا تھا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا علی اللہ واحد ہے اللہ ایک ہے اس کے معنی کیا ہیں امیر المومن کیا صاحب نے کہا تو یہ سوال کر رہا ہے اس وقت دیکھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کس گھمزان کی لڑائی ہو رہی ہے تیر چل رہے ہیں اور تلواریں ٹوٹ رہی ہیں اور تو پوچھ رہا ہے اے اللہ واحد ہے اس کے معنی کیا ہیں آپ جانتے ہیں امیر المومن نے کیا جواب دیا ارشاد فرمایاں مت روکو اس کو سوال کرنے دو اس لیے کہ جس سوال کو یہ پوچھ رہا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے اس قوم سے جنگ کر رہا ہوں کہ اس قوم کو سمجھانے اس قوم کو سمجھانے کے لیے اس سے جنگ کر رہا ہوں تو اب آپ نے جانا کہ جمل کی لڑائی دو افراد کی یا دو گروہوں کی لڑائی نہ تھی بلکہ خدا کی توحید پر جنگ تھی خدا کی توحید پر جنگ تھی اور کبھی محقہ ملے گا اس عالم میں امیر المومن نے خدوہ دیا ہے توحید کے اوپر اس عالم میں جبکہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور سامنے سے تیر برس رہے ہیں اور لشکر مسلسل یلغار کر رہے ہیں اور آپ اس کو توحید کے معنی سمجھا رہے ہیں ایک اور اجازت دیجئے اسی جمل کی ایک عجیب و غریب بات جب جمل کی لڑائی ختم ہوئی امیر المومن لاشوں کے درمیان گھوم رہے تھے کسی کے لیے دعا کرتے تھے کسی کی انجام پر نفرین کرتے تھے جو لاشیں پڑی تھی تو ایک مرتبہ ایک شخص سامنے آیا امیر المومن کا محب کہا یا علی آپ کو فتح مبارک ہو کاش کہ میرا بھائی ہوتا آپ کے ساتھ وہ بھی اس کو بڑی عرض ہو تھی کہ وہ جہاد کرتا آپ کے دشمنوں کے خلاف کہا وہ کہاں ہیں کہا وہ تو عرصہ ہوا گزر گیا مر گیا کہا نہیں میں نے اس کو ابھی ابھی جمل کی لڑائی میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا کہا کہ میں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا کہا یا علی کیا مطلب ہے کہا نہ صرف میں نے تیرے بھائی کو قیامت تک آنے والی جتنی روحیں ہیں ان کو جمل میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے ضرورت پڑے محمد والے محمد پر بعض جملے بڑے سادے ہوتے ہیں لیکن ان کے میننگز بڑے پینیٹریٹنگ ہوتے ہیں ان میننگز تک پہنچنے کی کوشش کریں حضیزان اکرامی کہا میں نے تمام روحوں کو جمل کی میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اب یہ صاحب و زمان کے ظہور پر ہوگا کہ مخلص اور سچی روحیں قبروں سے واپس آئیں گی مگر جمل میں علی بھی یہ کر چکے ہیں مالک اشتر مالک اشتر میں ونڈوز کو کھولنا ہوں لیکن فورا میں بند کر دیتا ہوں مالک اشتر جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت وسیعت کی اور اس میں ایک جملہ عجیب و غریب کہا کہ میری تلوار میرے سات قبر میں دفن کر دو کہا مالک اب آپ کو تلوار کی کیا ضرورت ہے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے کسی تاریخ انقلاب میں سے بھاری جملہ نہیں ملتا کہا تلوار میری سات قبر میں دفن کر دو اس لیے کہ ابھی ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا ابھی ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا ڈیر سو سال کے بعد امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا مہندی ظہور کرے گا مصول اللہ محمد والم ان میں جو قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے ان کی نصرت کے لیے ان میں مالک اشتر بھی ہوں گے مالک کو علم تھا اس لیے تلوار کی ضرورت تھی قبر کے اندر بھی تو عزیزانِ گرامی میں نے خضبے کا ایک حصہ پڑھا کہ جس میں عمر المومنین نے مصیبتوں کے روٹس کو بیان کیا اور اس کے ریزنز کو بیان کیا مگر یہ امام کا کلام ہے اس لیے صرف دواء نہیں رہتا این شفا بن جاتا ہے اب مصیبتوں کے مرض کی شفا کو بھی امام بیان کر رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آپ بیدار ہیں نا میرے ساتھ ہیں اس لیے کہ اگر اس حصے کو میں چھوڑ دوں تو آپ تشنا رہ جائیں گے میں چاہتا ہوں اس خضبے کو یہاں ختم کروں آج کی مجلس میں میں کہوں گا انہوں نے بلند تر کہا ایک اور ڈگری آگے جا کے بلند ترین سلوہ ماشاءاللہ ایک سلوہ تو روگی پھر نارے کے بعد اگر اللہ کے بندے استقبال کریں اگر اللہ کے بندے استقبال کریں مصیبتوں کو دعا اور توبہ کے ذریعے استقبال ہار اور پھولوں سے نہیں مصیبتوں کا استقبال دعا اور توبہ سے ہو رہا ہے اگر اللہ کے بندے مصیبتوں کا استقبال کریں دعا اور توبہ کے ذریعے لما نزل اللہ مصیبتوں کو نازل ہی نہ کرے اللہ مصیبتوں کو نازل ہی نہ کرے اگر وہ گناہ ہوا غلطی ہوئی خطا ہوئی مگر رجوع ہو گیا اس کی طرف پلٹ گیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ استقبال کے فضائل قرآن سے بیان کرو صرف قرآن سے حدیث حسنی قرآن سے ہو سکتا ہے میں لفظ کہہ رہا ہوں تو حضیزان نے گناہ بھی انشارت فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے مصیبتوں کو ویلکم کریں پریشانیوں کو ویلکم کریں دعاؤں کے ذریعے اور توبہ و استقبال کے ذریعے لما نزل اللہ مصیبتوں کو نازل ہی نہ کرے لیکن دیر ہو گئی سوتا رہا غافل رہا نعمتیں چھن گئیں زندگی کا مزہ کڑوا ہو گیا عزت لٹ گئی عابرو برباد ہو گئی رز گھڑ گیا اب کیا کرے اللہ کا بندہ ارشاد فرمایا ففضو اللہ بے صدق نیاتِ ہم اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی نیتوں کے ساتھ گڑ گڑائیں فضو لفظ فضا ہے دیکھ پڑتا دور پر دیں محمد والے محمد صلیقہ لفظ اللہ خلقہ اللہ عجم فضو اللہ عزب اللہ بے صدق نیاتِ ہم اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ عزب جل کی بارگاہ میں صدق نیت کے ساتھ گڑ گڑائیں سچی نیت پھر دوبارہ اس گناہوں کو نہ کرنے کا عظم سچی نیت جو کچھ لذت پائی اتنی اطاعت کر کے نفس کو تکلیف پہنچانے کا عظم صدق نیت جتنا فائرہ حاصل کیا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عظم چھے شرطیں ہیں ایک مقام پر امیر المومنین نے سچی نیت سے توبہ کرنے کی بیان کی ہے صرف لپ سروس نہیں ہے استغفراللہ ربی واتوب و علیہ ایک سوال کرنے والے نے پوچھا تھا یہ موقع ہے بہت اچھا ماہ رمضان میں آپ عمال کرتے ہیں انیس کو بھی اکیس کو بھی تئیس کو بھی اور تینوں راتوں کی عمال میں استغفار موجود ہے ایک مرتبہ استغفار ہے سو مرتبہ استغفراللہ واتوب و علیہ استغفراللہ واتوب و علیہ اور دوسری مرتبہ استغفار ہے استغفراللہ ربی واتوب و علیہ یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے کہ ربی ماں بھول گیا تھا یہ علمِ معصوم ہے ایک ایک لفظ کی موجودگی علم کا ایک سمندر اور بہر اور دریہ ہے پوچھے والے نے پوچھا تھا کہ استغفراللہ واتوب و علیہ اور استغفراللہ ربی واتوب و علیہ اس میں فرق کیا ہے کہا کہ جہاں ربی نہیں ہے وہاں اللہ کا جلال اور حیوت ہے پلیز میری طرف توجہ رکھیے جہاں ربی نہیں وہاں اللہ کا جلال اور حیوت ہے اور جہاں ربی ہے میرے پروردگار پاننے والے وہاں اللہ کی رحمت ہے تو ایک مرتبہ اپنے گناہوں کا استغفار کرو اس کی عظمت کی وجہ سے اور ایک مرتبہ گناہوں کا استغفار کرو اس کی رحمت کی وجہ سے یہ ہیں عباد ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ کہتے ہیں نا ویلکم کی جائے گی تو دونوں چیزیں میں ہمیشہ ویلکم کروں گا نعرے بھی اور صلابات بھی درود پردے محمد وعالی محمد یہ ہے استغفار کے راز اور یہ راز عبادتوں کے وہی بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں عبادتوں کے تحفے دیئے ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں تو فَفَضَعُوا إِلَ اللَّهِ عَزَّمَ جَلَّا بِسِدْقِ نِيَاتِهِمْ اگر نعمتیں چھن گئیں عزت و عبرو پا مال ہو گئیں تو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ سچی نیتوں کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اب امیر المومنین نے چار بشارتیں دیئیں اور اس سے بڑی بشارتیں ایک عجیب و غریب جملہ عرض کر رہا ہوں گلیٹ ٹائڈنگز گوڈ نیوزز اس سے بڑی بشارتیں انسانیت کو باد رسول کوئی نہیں دے سکا جب آپ سنیں گے جب آپ اندازہ کریں گے چار بشارتیں دیئیں اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی نیتوں کے ساتھ حاضر ہو گئے پہلی بشارت دی لم یہے نو تمہارے توبہ و استخفال کی بنیاد پر اللہ تمہاری عزت و عبرو کو پامال ہونے سے بچا لے گا تمہاری عزت و عبرو کی حفاظت کرے گا لم یہے نو دوسری بشارت دی اور ایک عجیب و غریب جملہ استعمال کیا ہے میں اس کے کیا ہی ترجمہ کروں گا لیئرز ہیں اس میں میننگز کی وَلَمْ يُسْرِفُو ان کو کوئی خرچ نہیں کر سکے گا ابھی آپ نے سمجھا نہیں اور ترجمہ کرتا ہوں میں اس کے وَلَمْ يُسْرِفُو ان کو کوئی خرچ نہیں کر سکے گا وَلَمْ يُسْرِفُو ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکے گا ولم یو صرف وہ کوئی ان کو اپنے ویسٹڈ انٹریس میں اپنا آلہکار نہ بنا سکے گا ولم یو صرف وہ ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکے گا یعنی گناہ انسان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں اتنا کھوک نہ کر سکتے ہیں کہ انسان خود اپنے اوپر کنٹرل نہیں رکھتا دوسرے اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں اگر خود گناہ گار تو دوسروں کے استعمال میں آتا ہے اور اگر پوری قوم گناہ گار ہے تو دوسری قوموں کی غلام بن جاتی ہے یہ ہے غلامی کا فلطفہ یہ بہت اہم جملہ میں نے ارس کیا تھا غلامی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی پر نہیں ہے کردار کی کمی کے اوپر ہے ان کو کوئی اپنا آلہکار نہ بنا سکے گا کوئی ان کو اپنا آہ اپنے ویسٹڈ انٹریس میں یوز نہیں کر سکے گا یہ دو بشارتیں ہوں اللہ عزت و عبرو کو بچا لے گا تمہاری اللہ تم کو وہ توفیق دے گا کہ کوئی تم کو اپنے مقصد میں استعمال نہیں کر سکے گا اور تیسری بشارت بہت بڑی بشارت ہے وَلَا اَسْلَحَا کُلَّ فَاسِدَن اور گناہوں کی وجہ سے جو تمہارے کام بگڑ گئے تھے اللہ تمہاری بگڑی کو دستِ قدرت سے خود سمار دے گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے کام بگڑ گئے تھے اللہ تمام فاسد امور کو اپنے دستِ قدرت سے سمار دے گا اور چوتھی بشارت بلکل ناممکن بات ہے جس کو علی ممکن بنا رہے ہیں وَلَا رُدَّعُ الَيْهِمْ كُلَّا صَالِحِن اور جو کچھ چھن گیا تھا گناہوں کی وجہ سے تمہاری توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ دوبارہ لوٹا دے گا کتنی بڑی ائر ہے کتنی بڑی ہاپ ہے کتنی بڑی امید ہے جو علی انسانیت کو دے رہے ہیں کہ جو کچھ چھین لیا تھا تمہاری توبہ و استغفار کی وجہ سے دوبارہ لوٹا دے گا مگر یہ دنیا عالم ازباب ہے کسی شئے کے وجود کے لیے سبب چاہئے اگر گناہ کی وجہ سے کوئی ایسی چھے چلی گئی جو اس عالم ازباب میں واپس نہیں آ سکتی تو اللہ اس کا بدل ہی نہیں نعم البدل عطا کر دے گا میں نے بڑا جملہ کہا ہے لیکن آپ اس کی ڈیپ تک پہنچے اللہ اس کا بدل نہیں نعم البدل بیٹر ریپلیسمنٹ عطا کر دے گا امام نے ارشاد فرمایا کہ خضر نے جس لڑکے کا گلہ گھوٹا تھا قرآن میں سورہ کحف میں واقعہ موجود ہے اللہ نے اس کے عوض ایک بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کی نظر سے انبیاء بنی اسرائیل کے ستر انبیاء کو پیدا کیا دھور پر دے محمد و حالی محمد پر مجھے معلوم ہے آپ تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں آپ لوگ لیکن کل ورکنگ ڈے ہے میں احساس رکھتا ہوں بلکل آخری جملے پہ آگیا ہوں میں انشاءاللہ کل پھر کھل کے بات ہوگی تیاری کر کے آئیے گا لیٹ ڈینر ساتھ میں ہو آپ کے میں نہیں جانتا یا نیاز ہے یا نہیں ہے نا انشاءاللہ چلیں اچھی نیوز یہ بھی ایک اچھی بشارت ہے میں بشارت دے رہو امیر محمد کی حوالی سے درود پر دے محمد و حالی محمد پر وَلَا رُدَّا إِلَيْهِمْ كُلَّا صَالِحِينَ اور جو کچھ ممکن ہے اس دنیا میں پلٹنا اللہ پلٹا دے گا ورنہ نیم البدل عطا کر دے گا نیم البدل عطا کر دے گا عزیزانِ گرامی امیر المحمد کا کلام ختم ہوا اس مقام پر وہ حصہ جس میں مصیبت اور مصیبتوں کے علاج پر اپنے گفتگو کی یہی سورہ شورہ کی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی اور جس کے تحت امیر المحمد نے خدوہ دیا یزید کا دربار ہے ظالم تخت پر ہے اور تشت میں سرِ حسین ہے سیدے سجاد رسن بستا ہیں اور یزید نے اسی آیت کی تلاوت کی وہاں ساہ وکم میں مصیبت ہیں فا بے ماں کسابت ہے دیکھو تو میں کوئی مصیبت درپیش نہیں آتی مگر تمہارے کرتوت اور عامال کی وجہ سے آپ سور سکتے ہیں سیدے سجاد اسی رسن و دار کی کیفیت میں کھڑے ہوئے لرشتے ہوئے اور کہا کہ یزید یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے یہ آیت ہمارے لیے جو آیت ہے وہ سورہ حدید کے اندر ہے سورہ حدید کے اندر ہے میں مومن مسائب کی کیفیت میں بیان کرتا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو ایک کنٹرول موڈ میں بیان کر رہا ہوں کنٹرول کیفیت میں بیان کر رہا ہوں کہا یزید یہ آیت ہماری شان میں نہیں ہے ہمارے لیے رب العالمین نے سورہ حدید میں آیت کو نازل کیا ہے وما آسابکم وما آسابا فی الارز وما آسابا فی الارز من مصیبتن ولا فی انفس قوم اللہ فی کتاب من قبل النبر آہا ہم زمین پر اور تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نازل نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم نے اس کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اپنی کتاب ازلی میں لکھ رکھا ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں پر مصیبتیں ان کے گناہوں کا نتیجہ ہیں مگر اہلِ اسمت پر مصیبتیں اللہ کی قضاء و قدر کا نتیجہ ہیں اور اللہ اس لیے نازل کرتا ہے کہ ہم کو اور قیب کر دے ہمارے حق شفاعت کو اور محکم بنا دے ہمارے حق شفاعت کو اور محکم بنا دے یہ قربِ الہی کا مقام ہے مسلسل آپ جو دلود اور صلوات بیشتے ہیں یہ بھی قربِ الہی ہے اور جو ان پر مسلسل مصیبتیں ہیں یہ بھی قربِ الہی کا نتیجہ ہیں مصیبتیں کافی تھی امام کے لیے امام کے لشکر کے لیے مگر سکینہ کی خطا کیا تھی حسین کی یتیمہ کا قصور کیا تھا وہ منظر قرب و بلہ کا عجیب و غریب منظر ہے کہ جب آخری سلام کہہ کے حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ وہ منظر ہے کہ اس وقت کے مسائب کو حضرتِ زہرہ بھی نہیں بھولی ہیں مقاتل کی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ سید زاکرین یا علماء حضرتِ زہرہ نے خواب میں کہا کہ تم میرے بیٹے کی اس مصیبت کو بیان نہیں کرتے کہ جب میرا بیٹا اپنی ماہ بہنوں اور بیٹیوں سے رخصت ہو رہا تھا اور ننی سکینہ درِ خیمہ پہ کھڑی بابا کو آخری مرتبہ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پھر بابا پلٹ کے نہ آئے بابا کے لہو میں اپنی ذین کو رنگین کیے ہوئے چادر کو لہو آلود کیے ہوئے زلجنہ واپس آیا اور سب سے پہلے سکینہ آگے بڑھ کر زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اے اس پہ وفادار میرا بابا کہاں رہ گیا پلٹ کر زلجنہ نے اشارہ کیا کربو بلا سے قافلہ چلا تین دن کا کی پیاس تو کربو بلا میں تھی راستے میں پانی کا کیا انتظام تھا نہیں معلوم مگر مقاتل کی کتب کہتی ہیں کہ جو ہی قافلہ کوفے میں داخل ہوا سکینہ نے پانی طلب کیا ایک ضعیفہ سے طلب کیا اے ضعیفہ میں پیاسی ہوں وہ ضعیفہ دوڑ کر گئی ایک کوزے میں پانی کو لے کر آئی سکینہ نے پانی پیا کہا اے ضعیفہ اللہ تجھ کو جزائے خیر دے کہا تم مسیبت زدہ ہو ایسے لوگوں کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے اے بی بی میرے حق میں دعا کرتی ہوئی جا سکینہ نے کہا اے ضعیفہ تیری کیا دعائیں ہیں کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے اے کہ میرے بچے کبھی تمہاری طرح یتیم نہ ہو سکینہ نے اپنے نننے نننے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے امام کی زیارت کر لو سکینہ نے بابا کا نام سنا ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھا آنکھ میں آسو آگئے کچھ نہ کہا کہا بی بی میری ایک دعا اور ہے آخری مرتبہ شہزادی کی خدمت کر لو زہنب نے سنا یہ کون ہے جو اس عالم میں ہماری خدمت کا ذکر کرتی ہے قریب آئیں دیکھا کنیز امہ حبیبہ ہے کہا زعیفہ اپنی شہزادی کو دیکھیں گی پہچان لے گی کہا مدینہ میں برسوں خدمت دی ہے ایک مرتبہ قریب آ کر بالوں کو ہٹایا دیکھ تیری شہزادی آزر ہے ایک مرتبہ نظر ڈالی کہا بی بی اس عالم میں ابباس دلاور کہا امام کہا علی اکبر کہا کہا امہ حبیبہ جب تو مدینہ میں رہتی تھی تو نے دیکھا تھا ابباس تلوان لے کر بھائی کے ساتھ ہوتے تھے علی اکبر بابا کے قریب ہوتے تھے قاسم و انہوں محمد ساتھ ہوتے تھے آگے بڑھ کر دیکھ نو کے نیزہ پہ نظر ڈال میرا بھائی بھی ہے ابباس بھی ہے علی اکبر و قاسم بھی ہے نو کے نیزہ پہ اپنے امام کے گرد پہرہ دے رہے ہیں کوفے کے مرحلوں سے گزرے دربار ابن زیاد سے گزرے شام کی طرف قافلہ چلا اٹھارہ گھنٹے بابو سعاد پہلے بیت رکے رہے قافلہ شام میں داخل ہوا یزید کا دربار بھی گزرا کل میں خدبہ پڑھوں گا بی بی نے خدبہ دیا سید سجاد نے خدبہ دیا اور پھر زندان شام میں قید ہو گئے سکینہ کا یہ دستور کہ شام کے زندان کے در پر آ جاتی شام کی عورتیں جمع ہو جاتے اور سکینہ کرو بلا کے واقعات بیان کرتی بی بیو سنو میرے ایک چچا تھے ابباس بڑے بہادر تھے سکینہ نے کہا کہ چچا آپ کی بھتیجی پیاسی ہے میرا مشکیزہ لے کے چچا دریا کی طرف گئے پھر چچا پلٹ کرنا ہے علم آیا چھدی ہوئی مشک آئی مگر چچا نہ ہے کہ بی بی ہے میرا بھائی علی اکبر تھا ہم شبیہ پیمبر تھا میری ماں کو بڑا حرمان تھا میرے بھائی کے سہرے کا علی اکبر نے موت کا سہرہ بانا بی بی آؤ میرا بھائی علی ازغر تھا بہت چھوٹا تھا بابا علی ازغر کی پیاس کو بجانے لے گئے مگر جب نہ ہے علی ازغر کا شلو کا لہو میں تر تھا سکینہ کربلا کے واقعات بیان کرتی کربلا شام کی عورتیں روتی ایک دن آیا شام کی عورتیں جمع ہوئی مگر وہ بچی نظر نہ آئی سیدہ سجاد کو بلایا اے کہ وہ بچی کہا گئی اے کہ جو کربلا کے واقعات سنا دی تھی اپنے عزیزوں کو یاد کر دی تھی کہا بی بی ہو اپنے گھروں کو لڑ جاؤ وہ بچی ہی کل شب اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے بابا کی خدمت میں چلی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّعُوا مُنْ قَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ پروردگار بحق شہیدہ نے کربلا بحق اسیرہ نے کربلا جو ممن مامنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ شیعہ نے حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما پروردگار جو ان کی شہدہ راہ علی بیت کی خانوادیں ہیں یتیم بچے بچیاں بیوہ عورتیں اپنے دست قدرت سے ان کی کفالت فرما پروردگار ملت جعفریہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما ملت اسلامیہ کو بھی اتحاد و اتفاق عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اپنے نور کا خجت کا ظہور جل فرما ماتم امام کیجئے یا حسین ماتم امام کیجئے